کل میں نے اپنے نبی کے لئے کیا کہا تھا کہ خدای کی ذاتی صفتوں کو چھوڑ کر وہ ان ساری صفتوں کا حامل ہے جو خدا میں ہیں میرے ایک محترم سننے والے نے ایک سوال کیا اور خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے کہ لوگ پوری توجہ کے ساتھ ان مجلسوں کو سماعت کرتے ہیں اور اگر سوال حق بجانب ہو تو اسے ممبر سے دھورا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ خدا کا شریک قرار دیتے ہیں پیغمبر اکرم کو ہر صفت میں تو ایک تو بات یہ کہ میں شریک قرار بھی دیتا ہوں نہیں شریک نہیں دیکھو یہ جو صفتوں کا اتحاد ہے نا اس کی ایک مثال دے دوں ایک لوہے کا سریعہ لو ایک سریعہ اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اسے پھیک دو تو جتنا آگ کے اندر ہوگا آگ جیسا ہو جائے گا آگ نہیں ہوگا آگ جیسا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ سے قریب ہے تو میرا محمد جتنا خدا سے قریب اتنا خدا جیسا خدا نہیں اللہ ان کے سائے کو قائم رکھے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سیرت کے غلامیں سورت کے نہیں لیکن خدا کی قسم ہم سورت کے بھی غلامیں اس لیے کہ سورت دیکھنے کو عبادت کرا دیا تھا نماز روزہ بندگی جو فرد ہے نہ ہے جنت اسی کو ملے گا جو طالب حسین ہے ہاتھ پلند کر کے حسین کی ذات پہ لعنی عبادت کرا اچھا میرے عزیزوں میرے دوستوں اب گفتگو میں گنجائش نہیں رہی تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جناب اگر ساری صفت اللہ کی پیغمبر اکرم میں ہیں تو پھر صفت خلق کے متعلق کیا خیال ہے؟ میاں علالہ الخلق والعمر ساری خلق کی خصوصیتیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی اس بات کو کیا کروگے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن میں موجود ہے اخلقو اخلقو منتینے کہیاتی تہرے بے اذن اللہ میں خلق کرتا ہوں اللہ کے اذن سے تو اگر چھوٹا نبی اذن الہی سے خلق کر سکتا ہے تو بڑے نبی کے متعلق آپ کا فتوہ کیا ہے؟ بس بس آج آج کا مشن صرف اتنا ہے کہ کچھ بھی سمجھو ہمارے نبی کو آپ نے جیسا نہ سمجھو موسیقی